ہند کے حسان ہم سنیت کے جان صاحب کنجل ایمان امام اشک و محبت جنہوں نے بچایا ہم سنیوں کا ایمان بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر یوں مدسرا ہوتے ہیں کہ سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ و اولہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صاحب علامہ حسن رجا خا لکھتے ہیں کہ گر وقت اجل سر تیری چوکڑ پہ جھکا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکڑ پہ جھکا ہو جتنی ہے قضائے ایک ہی سجدے میں ادا ہو اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منتا کا بھلا ہو خود بھیک دے اور خود کہے منتا کا بھلا ہو حضرات اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد قانا لکم فی رسول اللہ عصبت الحسنہ لوگو تمہارے لئے نبی کے زندگی نمونہ عمل ہے اگر کامیابی چاہتے ہو نعرہِ تقبیر ماشاء اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت شعورہِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ شعورہِ اہلِ سنت شعورہِ حندوستان بھلا 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 صدرِ جلسہ کا حکمہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے دو سے چار منٹ میری تقریر ہوگی صاحب یوں کہ علماءِ کرام کی ایک نولانی ٹریمیں سنیے صاحب اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسبت الحسنہ لوگوں تمہارے لئے نبی کے زندگی نمولہ عمل ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے زندگی کو فالو کرنا ہوگا کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی بتائی ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو گجارنا ہوگا آج پوری دنیا کی انسانوں کو کامیابی چاہیے ہندو ہو یا مسلمان سیکھ عیسائی چاہے جس دھرم کے ماننے والا ہو سب کو کامیابی چاہیے ہندو ہو اسے بھی کامیابی چاہیے مسلمان ہیں اسے بھی کامیابی چاہیے آج صاحب دنیا اتنی ترقی کر چکی صاحب لوگ زمین سے اڑ کر آسمان پہ چرے گئے چاند پہ جا کر اپنی نشانی کو چھوڑ کر پھر زمین پہ آ گئے میں چاند پہ جانے والوں کی تاریخ پڑھتا تو سوچتا ہوں کہ یہ جب چاند پہ گئے ہوں گے چاند ان کے سامنے ہوگا یہ چاند کے سامنے ہوں گے تو چاند بھی انہیں دیکھ کر مسکر آیا ہوگا اور کہا ہوگا انسان تو اتنا ترقی کر چکا کہ زمین سے اڑ کر میرے اوپر آیا اور اپنی نشانی کو چھوڑ کر زمین پہ جا رہے ہو یاد رکھنا دنیا تجھے کامیاب کر سکتی ہے زمانہ تجھے کامیاب کر سکتا ہے لوگ تجھے کامیاب کر سکتے ہیں زمین پہ چلنے والے انسان تو چاند پہ جانے والوں نے پوچھاتا ہو چاند پوری دنیا ہمیں کامیاب کرتی ہے زمانہ ہمیں کامیاب کرتا ہے زمین پہ چلنے والے انسان ہمیں کامیاب کرتے ہیں مگر تو کہتا کہ کامیابی تیرے اوپر نہیں ہے جانتو ہی بتا دے کہ کامیابی کہاں ملے گی تو چاند نے کہا تھا یاد رکھنا اگر کامیابی چاہیے تو اس نبی کے زندگی کو اپنا آئیڈیل بناو جو پیگمبر زمین پہ بیٹھ کر اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو میں اپنے سینے کو چیر دیا اگر کامیابی چاہیے تو اس نبی کے زندگی کو اپنا آئیڈیل بناو جو پیگمبر زمین پہ بیٹھ کر اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو میں اپنے سینے کو چیر دیا یاد رکھنا صاحب دولت اکٹھا کر لینے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا بیلڈنگ بنا لینے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا یاد رکھئے صاحب اگر کامیابی چاہیے تو نبی کے زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا کامیابی چاہیے تو اس نبی کے زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائے جہاں سے صدی کے اکبر کو کامیابی ملی جہاں سے حضرت عمر کو کامیابی ملی جہاں سے مولا علی کو کامیابی ملی حضرت عمر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں صاحب حضرت عمر کی زندگی پڑھیں گے حضرت عمر ہے سفر کر رہے تھے ایک جگہ کھڑے ہو کر رونے لگے لوگوں نے پوچھا عمر بائیس لاکھ مربہ مل پہ آپ کی حکومت ہے مگر آپ کھڑے ہو کر رو رہے ہیں عمر نے کہا میں نہ رونگا تو کون روئے گا لوگوں نے پوچھا عمر کیوں عمر نے کہا میں اس لئے رو رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے جب نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا نبی کے زندگی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا تھا نبی کے غلامی کا پٹ اپنے گردن میں نہیں ڈالا تھا جب نبی سے محبت جب نہیں ہوئی تھی تو میرا باپ خطاب مجھے دس اونٹ دیا تھا اور کہا تھا بیٹا عمر ان اونٹوں کو لائن میں کھڑے کر کے باندھ جو میں پہلا اونٹ سیدھا کرتا تو دوسرا تیڑھا ہو جاتا میرا باپ خطاب مجھے کوڑے سے مارتا اور کہا تھا تم ایک عرب کے بیٹے ہو کر تجھ سے دس اونٹ سملے نہیں جاتے میں اس لیے یہاں کھڑے ہو کر رو رہا ہوں کہ جب نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا نبی سے محبت نہیں ہوئی تھی نبی کے زندگی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا تھا تو مجھ سے دس اونٹ سملے نہیں جاتے تھے جب نبی کا غلام بن گیا نبی کے غلامی کا پٹ اپنے گردن میں ڈال لیا تو انسان تو انسان ہے شیطان بھی دیکھ کر راستہ بدل دارے تکبیر دارے رسالت اولیاء امت کونفرنس صاحب انسان تو انسان شیطان بھی دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے یاد رکھئے صاحب کامیابی چاہیے تو نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا کسی ملک کے زندگی کو اپنا آئیڈیل بناوگے کامیابی نہیں ملنے والی ہے آج لوگ کہتے مولانا امریکہ بڑا پاورفل ملک ہے ہم اس کے زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے چاند پہ جانے کا طریقہ سکھیں گے صاحب صورت پہ جانے کی تیاری کریں گے یاد رکھنا جو ملک ایک ماں کا حق نہ دلا سکا پھر اس کے زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا کر کیا کروگے آپ کہوگے مولانا امریکہ ایک ماں کا حق نہیں دلا سکا تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا امریکہ کی کچھری ہے ایک ماں پلکتی ہوئی سسکتی ہوئی اپنے مقدمے کو لکھواتی ہے مقدمہ کیا ہے صاحب ماں لکھواتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرے گود میں ایک میرا بیٹا تھا میں دوسرے کے گھرμεزدوری کرکے اپنے بیٹے کو جوان کرتی رہی دوسرے کے گھر بڑتر ماج کر اپنے بیٹے کو پڑھاتی رہی دوسرے کے گھر پوچھے لگا کر اپنے بیٹے کو کپڑا پہناتی رہی یہ سوچ کر جب یہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو میری گریبی کا سہارا بنے گا میری جعیفی کی لاتھی بنے گا مگر آج میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے بالک ہو چکا ہے مگر مجھ سے محبت سے بات نہیں کرتا مجھ سے محبت سے ملتا نہیں ہے ایک کتہ پال رکھا ہے صبح سے شام تک اس کتے کے ساتھ رہتا ہے امریکہ کی کچھری سے جواب ملی بڑھی ماں فلا تاریخ کو امریکہ کی عدالت میں پہنچانا تیرے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے گا جب وہ تاریخ آئی نا تو امریکہ کی تمام ماں امریکہ کی عدالت میں یہ سوچ کر پہنچیں کہ آج ایک ماں کے حق میں فیصلہ سنانے والی عدالت ہے مگر جب جن جج نے فیصلہ سنایا نا تو تمام عورتیں اپنی آنچل سے اپنی آنسوں کو پوچھ کر امریکہ کی عدالت کی دیواروں کو پکڑ کر سکیا لینے لگی جج نے کہا تھا بڑھی ماں تیرا بیٹا بالک ہو چکا ہے اب یہ اس کی مرضی تیرے ساتھ رہے یا کتے کے ساتھ رہے تیرے کھانے کی دکت ہے امریکہ کی حکومت کھانے کی انتظام کرے گی رہنے کی دکت ہے امریکہ کی حکومت رہنے کی انتظام کرے گی صاحب جس کے زندگی کو آئیڈیل بنا کر چاند پہ جانے کی بات کرتے ہو وہ ماں کا حق اس طرح دے رہا ہے مگر آئے اس نبی کی عدالت میں جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَدْدُحَا وَاللَّيْلِئِ جَا سَجَا آئے اس پیغمبر کی عدالت میں جن کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْتُنْ حَسْنَا آئے آمنہ کے لال کی عدالت میں اللہ کے نبی کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول پہنچیں کہا یا رسول اللہ جنگ میں جانے کا اعلان ہو چکا ہے مگر گھر میں میری بوڑھی ماں ہے جنگ میں جاؤ کی ماں کی خدمت کرو تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جنگ میں بعد میں جانا پہلے گھر جا کر ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ماں سے محبت کرنے میں اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ماں سے محبت کرو تیری جنت تیرے ماں کے قدم کے نیچے ہے تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے تب ہی تو کسی نے کہا لوگو یاد رکھنا پوری دنیا کی نعمتیں جہاں سمیٹ کر اکٹھا ہوتی ہے پوری دنیا کی خوبصورتی جہاں اکٹھا ہوتی ہے اسے جنت کہا جاتا ہے اور رب نے پوری جنت کو جس کے قدموں میں رکھ دیا اسی کو ماں کے قدم مبارک اسی کو ماں کے قدم مبارک کہا جاتا ہے تب ہی تو کسی نے کہا کہ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا ممتہ کا حق ادا کون کرے گا خدا ہر ایک کی ماں باپ کو صدا سلامت رکھنا ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا رب قدیر قرآن پاک ملشات خرماتا ہے لوگو تمہارے لئے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے پڑھ لیجے تو اب استغفر اللہ ربی من کل زنبی وطوب لئے پڑھ لیجے لعا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین السلام موسیقی